ہیرے کی سب سے بڑی چوری دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ہماری ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں چلیے دوستو وینا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی اور دنیا میں ہیرو کے کاروبار کے لیے سب سے بڑی جگہ ویلیم کا یارٹ ورپ ڈائمنٹ سینٹر جہاں ہر روز اربو روپے ہیرو کا کاروبار ہوتا ہے دنیا کے سب سے بے سکیمتی ہیرے یہاں ہوتے ہیں اور وہاں کی سرچھا ایسی کی پتہ بھیلے تو خبر ہو جاتا ہے یہاں کے چپے چپے پر کمانڈو بندوقوں کے ساتھ تینات رہتے ہیں کوئی بھی شک ہونے پر گولی چلنے میں دیر نہیں لگتی یہ ڈائمنٹ سینٹر اتنا بڑا ہے لیکن بیلڈنگ کی ہر کونے کونے کو سی سی ٹی وی کیمرے سے کبر کیا گیا ہے تاکہ پل پل گی خبر رہے لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے اس ہائی سیکیورٹی ایریا سے بھی آٹھ ارب کے بیش کیمتی ہیرے چھرا لیے گئے اس عمارت کے دو منجل نیچے یعنی دو بیسمنٹ کے نیچے رکھی جاتی ہیں وہ تیجوریاں جن میں ہوتے ہیں کیمتی ہیرے لیکن ان تیجوریوں تک پہنچنا آسان نہیں ہے اس کا گیٹ ایسی سٹیل کا بنا ہے جسے ڈریل کرنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں سیکیورٹی الارم اور سی سی ٹی وی کیمرے ہر طرف لگے ہوئے ہیں اس گیٹ کو کھولنے کا ایک کوڈ ہوتا ہے غلط کوڈ ڈال کرنے پر پوری عمارت سے سائرن بجھنے لگتا ہے صحیح کوڈ ڈالنے کے بعد بھی یہ گیٹ نہیں کھلتا اس کے لیے ایک چابی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اس چابی کو لگانے کے بعد ہی کوئی اندر جا سکتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی پانچ لوگوں نے مل کر پڑی لوٹ کو انجام دیا بتایا جاتا ہے کہ اس لوٹ کے ماسٹر مائنڈ کا نام لیونارڈ تھا جو پہلے بھی کئی چوریوں کو انجام دے چکا تھا اور اس معاملے میں جو اس کے چار ساتھی تھے وہ بھی ایسے کئی کاموں میں ایکسپرٹ تھے کوئی الیکٹرک کے کام کا ماہر تھا تو کوئی چابی بنانے کے کام کا اور انہی میں ایک آدمی ایسا تھا جس کو الارم سسٹم کا پورا ایڈیا تھا لیونارڈ نے اس لوٹ کے لیے ہر آدمی کو بکھو بھی چھونا تھا ان پانچوں نے اٹھارہ مہینہ پہلے اسی عمارت میں ایک سوپ کرائے پہ لیا لیونارڈو نے خود کو ایک ہیرہ کاروباری بتایا اور کرائے پر دکان پانے میں کامیاب ہو گیا کرائے پر دکان ملنے کے بعد اب لیونارڈو کو اس بلڈنگ کا ایک باس جاری ہوا یہ باس اسے اس بلڈنگ میں کبھی بھی آنے جانے کی اجازت دیتا تھا اس نے خود اٹھلی کا کاروبار بتایا اور یہاں ہیرے کھریدنے کی بات کی کئی مہینے تک وہ یہیں آتا جاتا رہا اب یہاں کے سب لوگ اسے جاننے لگے تھے وہ کبھی بھی پوری بلڈنگ میں گھوم سکتا تھا کبھی کسی کو بھی اس کے اوپر شک نہیں ہوا اس بلڈنگ میں نہ فون اور نہ کیمرے لے جانے کی پرمیشن تھی اس جالاگ چھوڑ نے ایک پین کھریدا ایسا پین جس میں کیمرہ لگا ہوا تھا اس پین کی مدد سے اس نے وہاں کی کئی فوٹو کیچی اسے پورے بلڈنگ میں گھومنے کی اجازت تو مل چکی تھی تو یہ دوسرے بیسمنٹ میں بنے والد تک بھی جا پہنچا تھا جہاں ہیرے رکھے جاتے تھے اس نے وہاں کی بھی فوٹو کیچی دوستو دنیا کے اس سب سے بڑے لٹے رینے چوری سے پہلے پریکٹس کے لیے سہر کے باہر ایک ایسا ہی ڈمی والد تیار کیا اور کئی بار اس میں چوری کی پریکٹس کی قریب اٹھارہ مہینے بعد یہ سکس چوری کے لیے تیار تھا اس نے دن چنا پندرہ فروڑی دوہزار دین اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو پہلے ہی یہاں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا ساری تصبیریں جو اس نے پین کیمرے کی مدد سے کھیچی تھی یہ اپنے ساتھیوں کو دکھا چکا تھا اتنا ہی نہیں اس نے اس پین کی مدد سے والد گیٹ کا کوٹ بھی جان لیا تھا دراصل اس نے گیٹ کے اوپر اس پین کو رکھ دیا تھا اس نے ایک چلاکی اور کی تھی چوری کے ایک دن پہلے اس نے چلاکی سے سنسر کے اوپر ہیئر سپری ڈال دیا تھا تاکہ وہ کام ہی نہ کرے چوری والی رات یہ گار کے ساتھ بیلڈنگ کے مین گیٹ پر موجود تھا اس دن سکروار تھا یعنی اگلے دو دن یہ ڈائمنڈ سینٹر بند رہنے والا تھا اس کے چاروں ساتھی بیلڈنگ کے راستوں سے واقع تھے اندھیرے میں ہی یہ ہاتھوں میں گلپس اور نکاب پہن کر اس عمارت میں پہنچتے ہیں انہوں نے کوئی لائٹ نہیں چلائی کوڈ کی ذریعے گیٹ کو کھولا گیا انہوں نے گیٹ کی چابی پہلے ہی تیار کر لی تھی کیونکہ ان کی ٹیم میں کنگ آف کی اسی کام کے لیے مصور تھا بس تھوڑی ہی دیر میں یہ چمچماتے ہیرے کے سامنے تھے انہوں نے فٹا فٹ اپنے بیگ میں وہ ہیرے بھرے اور ترنت نیچے کار میں پہنچ گئے کار میں بیٹھ کر یہ چاروں وہاں سے فرار ہو گئے ہائی بے پر جا کر انہوں نے اپنے کھانے کے لیے سینڈوچ کھریدا اس کے بعد لیونارڈو نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی چوری کرنے میں استعمال ہوا سارا سمان یہاں جلا دیا لیکن یہاں پر ان میں سے ایک چور نے بڑی گلتی کر دی اس نے کچھ چیزوں کو بینا جلائے ہی وہاں جھاڑیوں میں فینک دیا اس کے علاوہ لیونارڈو کا آدھا کھایا ہوا سینڈوچ بھی وہیں ڈال دیا سوموار کے دن جب یہ ڈائمنٹ سینٹر کاروبار شروع ہونے کا وقت ہوا تو اس چوری کا پتہ لگا لیکن تب تک لیونارڈو اور اس کے ساتھی فرار ہو چکے تھے چان بین شروع ہوئی اور آخر کار اس چوری کا کھلاسہ بھی ہوا دراصل میں جس چور نے جھاڑیوں میں اپنے کپڑے فینک دیئے تھے اسی کپڑے میں ایک بل تھا اور اس بل میں لیونارڈو کا نام تھا پولیس نے لیونارڈو کو اٹلی جانے سے پہلے ایک گریفتار کر لیا حالانکہ اس کے باقی چاروں ساتھیوں کا کبھی کوئی پتہ نہیں چل پایا اور نہ ہی لیونارڈو نے ان کی جانکاری پولیس کو دی ایسا کہا جاتا ہے کہ بڑی سنکھیا میں ہیرے برامت نہیں ہو پائے جتنے بھی ہیرے بعد میں برامت کیے گئے وہ اس دن چھوڑی ہوئے ہیرو سے آدھا بھی نہیں تھا دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہر بار کتنا ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹاپک کے ساتھ نگلے ویڈیو میں سی یو ان دا نیکس ویڈیو تھینکیو سو مچ